تمہیں نہیں لگتا کہ ابن زبیت ابن زیاد سے بہتر ہوگا؟ تم چاہتے ہو جس طرح سے بھی دیکھ لو پھر بھی ابن زیاد بہتر ہے وہ ہم جیسے لوگ کی خود قدر کرتا ہے یہ مدبولو کہ اس نے عمر صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب پورا ہوتے ہی سارے وعدے توڑ دیئے اس نے تحمد مد لگاؤ بندہ خدا عمر اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نامراد ہوا ہے اول یہ وعدہ حکومت رے یزید نے عمر کو دیا تھا نہ کہ ابن زیاد نے دوسرے یہ کہ عمر ساتھ کو جو کرنے کا حکم دیا تھا اس نے وہ تو کیا ہی نہیں اس نے اتنی سستی دکھائی کہ بالاخر ابن زیاد کو میرا دامن تھامنا پڑا تمہارا مطلب ہے عمر خامخار ہونا دھونا کر رہا تھا ہاں بالکل جو کام کیا ہی نہیں اس کا معافظہ مانگنا نائنصافی ہے ناجائز ہے اگر رے کی حکومت کربلا کے فاتحی کو دینی تھی تو مجھے دینی چاہیے تھی یہ بھی ایک دعویٰ ہے تم ہی بتاؤ کہ میرا دعویٰ غلط ہے ہاں ویسے کربلا میں تم نے سب سے نمائی کام کیا ہے تمہیں افسوس نہیں ہوتا شمیل کس بات کا افسوس حسین سے جنگ کرنے پر ابن زبابی حسین اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو میں پھر ان کے خلاف اٹھنے والا پہلا شخص ہوں گا تمہیں یہ بات قبول نہیں کہ ہم نے حسین کے معاملے میں یزید کا دھوکہ کھا لیا تھا کیسا فریم؟ کیسا دھوکا؟ خدا کی توبہ اگر حسین نباس رسول ہے تو کیا وہ بدت ایجاد کر سکتے ہیں؟ سنت توڑ سکتے ہیں؟ خلیفہ کے خلاف قیام کر سکتے تھے؟ خدا کے احکامات کے خلاف تو رسول بھی نہیں جاتے ناؤز باللہ اگر کوئی پیغمبر بھی غلطی کر لیتے خدا انہیں بھی معاف نہ کرتا اور اپنے تعلق کا رشتہ ان سے توڑ دیتا کیا تم ان باتوں کو دل کی گھرائی سے کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے بچہ سمجھتے ہو یا مجھے آل امیہ کا جاسوس سمجھ کر رکھا ہے جو تمہارے حقیدے کی تتیش کر رہا ہے؟ یہ میں ہوں پگلے تمہارا دوست گویا ہم نے آپس میں بھائچارگی کا سلغہ پڑھا ہے ایک تو یہ کہ ہر خلیفہ کی بیعت توڑنا دین میں بیدت کرنا نہیں کہلاتا خاص طور پر یزید جیسا خلیفہ جو کھلن کھلہ شریعت کو پامال کرتا تھا دوسری بات یہ اگر خلیفہ کی بیعت شکنی معاصیت ہوتی تو پھر صفین میں جتنے لوگوں نے علی کی بیعت شکنی کی وہ سب گناہگار ہوئے جن میں سے میں اور تم شامل ہیں کیا سمجھاؤں رستم نے زیادہ ہی دیر نہیں کر دی جب تک تم شخص سے یقین تک پہنچو گے رستم بی پہنچائے کا موسیقی کیا بات ہے چک ہو گئے ہو بھائی خاموش کیوں ہو گئے ہو کڑ رہا ہوں بھائی میں اپنی پوری تقدیر پر کڑ رہا ہوں کاش مجھے خدا اس گدھی کی شکل میں پیدا کرتا ہے کفرانے نعمت مت کرو خدا کو برا لگتا ہے یہ سب خدا کی پناہ کے اس سے کچھ برا لگی یہ گدہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے خدا نے مجھے تمسخور کے لئے پیدا کیا ہے یہ کیا کفرانے نعمت ہے بھائی استقفار کرو ارے بھائی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا تمہیں میری جگہ ہوتے تو میرا درد سمجھ دے ایک بالش کا سر اور وہ بھی ایک مرکھی سی اقل جو کسی کام کی نہیں اس پر شکر خدا کا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے کیا مالکوں کی کمی تھی کہ خدا نے شمر جیسا ایک دیو میرے نصیب میں دیا اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا تمہارا دل نہیں جلے گا بے شک میرا دل بھی جلے گا میں تمہاری جگہ ہوتا تو کوئی تاریخ ہی کام کر کے دکھاتا دیکھو خدا نے تمہیں کتنا عزیز رکھا ہے تمہیں ایک ایسے دن کیلئے زندہ رکھا اگر قدر نہ کرو تو گناگار ہو اگر تمہیں غیرت ہو تو خدا کو پشت کرو گے اور ہمارے تاریخ والے رستم کی طرح اس دیو کو مار ڈالو گے خدا کی پنا ویسے بھائی یہ شرم کے چہرے پر دھبے کیسے ہیں اسے برس کی بیماری ہیں اس کا سارا جسم اس کی سڑی شکل کی طرح دھبے والا ہے برس یہ برس کون سی بیماری ہے بھائی یہ ایک اجیل سی بیماری ہے بھائی جسم کی خال کو دھبوں سے بھر دیتی ہے نہ درد نہ دوہ اس جاہی کو اس کے یہ دھبے بہت عزیز ہیں کاش اسے تاؤن کی وبائی بیماری ہو جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ان دھبوں نے اس کی حیبت مزید بڑھاتے ہیں بلکہ زیادہ خوفناک ہو گیا ہے زیادہ منوز دیکھتا ہے تیری حکمت پر قربان ہو جاؤں مالک دیکھو وہ کس طرح انسان نما حیوانات کی نیچان نہیں کرتا ہے اگر وہ عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شیول کہاں ہوتا ہے تمہیں بھوک نہیں ہے بھائی تم بتاؤ خدا کی پناہ بھائی میرا پیٹ بھوک سے دھرد کر رہا ہے پتہ ہے ہم نے کب ناشتہ کیا تھا مغریب ہونے والی کھانا نہ کھا دیا جائے کئی شکار تک بہت سے بھی دیر نہ ہو جائے مٹ ڈرو گربی بھائی جب تک میں شمر تک نہ پہنچ جاؤں شمر اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں کچھ سکون کا سانس لے لیں کچھ کھا پی لیں تاکہ شمر کو شکار کرنے کی طاقت تو ہو ہم میں صرف اتنی دیر کہ ہم کچھ کھا لیں اور نماز پڑھ لیں میں تمہارے قربان جاؤں بھائی جب تک تم بھوضو کرو گے میں بھی اپنا رسک پھراچ سے نکال لوں گا اگر شمر نے ہمیں دیکھ کر یہ پوچھ لیا کہ تمہارے ساتھ یہ دھنگ چھلہ کون ہے تو کیا جواب تو کہنا وہی ساروان ہے جس نے ابن زیاد کو اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپا کر اسے بھاگنے میں مدد کی کام خیالی ہے شمر بھی ایک سادہ لوسا آدمی ہے جو مان بھی جائے گا بھائی تم مجھے شمر تک پہنچا دو میں وہ کام کروں گا کہ اسے ذرہ سبھی شک نہیں ہوگا خدا کی پناہ شمر چالاکی اور مکاری کا باشا ہے بھائی اس کے پاس چیل کی آنکھیں ہیں اور گھوڑے کے کان اور کتے کسی سونگنے کی حص ہے خیانت کی بھو کو دور سے پہچان لیتا ہے میں شرط لگاتا ہوں کہ وہ تمہیں دیکھتے ہی باگل ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ آدمی مختار کا اسے چھیڑا نہیں جا سکتا پھر کیا ہوگا ہم دونوں کا سر کلم ہو جائے گا میں بھی اسی مالک کا پھلاوا ہوں جس نے تمہارے مالک کی زندگی اجیرین بنا دیئے تم صرف مجھے دور سے شن دکھا دو پھر دیکھو میں کیسے اس کی روپ کبز کرتا ہوں کیا تم کر لوگے تم نے مجھے اتنا چھیڑا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں تم واقعی صحیح کہہ رہے ہو بھائی چھوٹی قسم انسان کو خراب کر دیتی ہے بہرحال تم شمر سے مقابلہ نہیں کر پاؤں نماز پڑھ لی تمہیں تم نے پڑھ لی دیئے مجھے چلو مل کر پڑھیں ہاں پہلے نماز اس کے بعد کھانا میں شمر کی طرح نماز پڑھنا جانتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں نہیں اس میں کیا حرج اصل مقصد تو دل کو خدا تک پہنچانا ہے مچھلی جل نہ جائے جلدی آؤ بھائی سفر کے نماز مختصر ہوتی ہے جب تک مچھلی پکے گی ہم نماز پڑھ چکے ہوں گے تو پھر اس کے نیچے کی آگ ہلکی کردو کا ہی جل نہ جائے اللہ واقب اللہ واقب اللہ واقب اللہ واقب اللہ واقب اللہ واقب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس دن مچھلی کی آنس میں رو گئے ہیں بظاہر یہ نسطم کوئی بہت بڑا مکار آدمی ہے اس چشمی زلن میں اتنی بڑی مچھلی شکار کر لی لانا تے اس مکار آدمی پر یہ کونسا مچھلی کھانے کا وقت ہے میرے خیال سے اس چالاک آدمی نے ضربی کو کسی جال میں پھسا لی ایمی مسئلیت جانے تو ان کے قریب ہو جاتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ یہ ضربی کے چوبگل سے نکل جائے گا مگر بہت دھیان سے یزدان اس سے بھینک بھی پڑ گئی کہ ہم چھپے ہونا ہیں تو ہم شمر تک نہیں پہنچ سکیں آپ بے فکر رہے ہیں امیر اللہ موسیقی موسیقی زربی بھائی مر گائی یا نہی موسیقی 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 مریانی ہوگا امیر وہ ہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس نے ضربی کو مار ڈالا ضربی کو مار ڈالا؟ نہیں آسانی سے مجھے پتہ تھا یہ اس کی چال ہے مگر وہ ضربی کو مار ڈے گا اس کی توقع نہ کی مجھے مجھے پتہ موسیقی جلدی چلنا کیا ضروری ہے کہ تجھے سید کے مزے چگھاؤ آپ کا غلام آگیا سرکا میری جان نکال دی تھی تم نے محنوس کس جہنم میں مر گئے تھے خدا کی پناہ آپ کو ہاتھ پہربان کر مختار کے پاس لے رہیں اور زندہ چھوڑ دیں یا موجزہ نہیں سونا کہاں ہے میرا احمق وہ سارا سونا برباد ہو گیا کوفے کے دروازے پر شاکری عرب نے میرا راستہ روکا سونا جو دیکھا تو اتنے سوالات پوچھے کہ مجھے پہچان لیا ہاں وہ لوگ بہت جلے جب انہوں نے یہ سونا کہ شمر بھاگ گیا ہے اس کے بعد میرے ہاتھ پیر بانگ دیے مار مار کر مجھے اور میرے گدھے کو مختار کے پاس لے کر چلے گئے یقینا تم نے مختار کو دیکھتے ہی سب کچھ بول دیا ہوگا آپ کی داڑھی کی قسم میں نے کچھ نہیں بتایا اس نے پوچھا کہ شمر کہاں چھپا ہوا ہے میں نے باگ گھما دی کہ زبانی یاد نہیں دیکھ کر بتا سکتا ہوں وہ بھی دھوکے میں آ گیا اور یقین کر بیٹھا اپنے غلام ضربی کو میرے ساتھ بھیج دیا کہ آپ تک پہنچا دے ضربی کو مار کر بے بھاگ آیا لانا تھا تجھ پر جاہل کہیں گے تم اپنے مٹھی بھر دیوار کے ذریعے مختار کو دھوکہ دینے چاہتے تھے اہمہ بھلکے میں اپنی اتنی سمجھ دارے کے ساتھ پھر مختار کے آگے مغلوب ہو گیا جلو جلدی کرو یہ سارا سامر اٹھا گئے یہاں سے جلدی چلیں اپنے زبابی ارے اوہ اپنے زبابی زبابی کے بچے اس نے اپنی تلوار کو اپنی شال کے نیچے چھپایا ہوا ہے ابو جہل کہیں گے اگر تم ضربی کو نہ مارتے تو ہم اسے لکمہ بنا کر اپنی جان بچا سکتے تھے واقعے آپ صحیح کہہ رہے ہیں شیخ اڑنا چاہو یا رنگنا چاہو بھاگنے کا راستہ نہیں رہا میں عدورے کام کو پورا کرنے آیا ہوں اپنی تلوار سے از دماز کرو شاید وہ تمہاری جان بچا لے موسیقا موسیقا یہاں پر کوئی نہیں ہے چلو چلتے موسیقا 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 پانی اب پانی نہ لے جانے پانی جاؤ جاؤ اس کے پانی کی پشکو پچھتھو محران اس کا سر کاٹ کر ایک بوری میں لے چلو تاکہ امیر کو دے سکے باقی لوگوں کو کیا ہوا ہے ازنام سوائے ضربی کی قاتل کے اور کوئی یہاں نہیں ہے تم نے ساری جگہیں دیکھ لی ہیں ختم کر دو اسے امیر مبارک ہو آپ کو اشقیاء کے سب سے بڑے خبیز قصر اولیاء اللہ کی خون کا انتقام لینے والے کے حضور شمر ابن زل جوشن قصر درودِ خدا وند ہو شمر کا قاتل پر شاپاش بہادر تمہارے اس پتہ پر تو ہمیں سجدہ شکر بجالانا ہوگا ابو موفلس قاتلانِ حسین کی فیرست کھولو اور نامِ شمر کاٹ دو جی امیر اور سنانِ ابنِ ارنس کے نام کو بھی ایسا لگتا ہے کہ تم قیام کی تمام تر فتوحات کو اپنے نام لکھوانا چاہتے ہو قاتلانِ حسین کے لیے قیسانِ ابو عمرہ یعنی ملک الماند حضرتِ ابلیس کا بھی دھائم رکھنا سازار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم